بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کر رہا تھا کیوں میں کہہ رہا تھا کہ سرفراز کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور محمد رضوان کو ریسٹ دیا جائے اور آج یہ میری پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی الحمدللہ جو جتنا میں نے سرفراز کے لیے میں نے آواز اٹھائی آج اس کا یہ ایک صلح ہے کہ آج سرفراز احمد نے اپنے جتنے بھی اس کے نقاد تھے جو اس کی ٹیم میں شامل ہونے کے خلاف تھے ان کے مو پر زوردار تماشہ رسید کیا ہے آج سرفراز احمد نے جو کمال کی ایک انہوں نے ذمہ دارانہ اننگز کے لیے لیکن بابر آزم اگین بابر آزم نے اگین یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے بیسٹ بیٹسمن ہے اور وہ اس راستے پر چل پڑے ہیں آج بابر آزم نے کمال کی بلے بازی کی ہے لیکن بابر آزم کو مواقع ملے ہیں اور وہ مواقع ملنے جائے ہیں جب آپ کو بڑی اننگز کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج پاکستان نے ہم اگر کہیں کہ سٹارٹ تو پاکستان نے بہت کمزور کیا تھا اور بلکل غیر ضروری شاٹس کھیلی پاکستان کے جو ابتدائی بلے باز ہیں انہوں نے عبداللہ شفیق نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی وکٹ تھرو کی ہے جس طرح سے وہ کھیلے پھر اس کے بعد شان مسود جس طرح سے آؤٹ ہوئے وہ بھی تھوڑا سبر کرتے تو آج کا دن یہ ان کا ہو سکتا تھا بکوز آج کا دن سب سے بیسٹ دن ہے اس پچ کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر امام الحق نے بھی وہی غلطی دور آئی اور جب آپ کے سعود شکیل وہ آئے کچھ بہتر لگ رہے تھے لیکن اگین وہ بھی ریش شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے سو پہلی چاروں وکٹیں اگر میں کہوں کہ غیر ذمہ دارانہ شاٹس کھیل کر پاکستان کی گری ہیں تو غلط نہیں ہوگا لیکن وہاں پر پھر آئے بابر آزم اور ان کے ساتھ آئے سرفراز احمد بابر آزم کی آج کی کامیاب اننگز میں سرفراز احمد کا بہت بڑا رول ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اکیلے بابر آزم اس پاکستان کو سہارا دینے میں کامیاب ہو سکتے تھے تو وہ تو پہلے بھی کوشش کرتے رہے لیکن جو پریشر ہوتا ہے نا جو دوسری سائٹ کا پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ غلط شاٹس کھیلتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی دوسری سائٹ پہ ایک بندہ ایسا کھڑا ہوا ہے جس نے آپ کے اوپر سے پریشر جو ہے وہ اٹھا دیا ہے ہٹا دیا ہے تو پھر آپ زیادہ کانفیڈنٹلی کھیلتے ہیں زیادہ اچھے انداز میں کھیلتے ہیں اور آج بابر آزم نے وہ کر دکھایا اس نے بتایا کہ میں دنیا کا بہترین بلے باز ہوں لیکن مجھے اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اچھے ساتھی بابر تم خود ٹیم میں نہیں ڈال رہے تھے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بابر خدا کے لیے رضوان کو رسد دے دو رضوان کو رسد دے دو سرفراز کو اپنے ساتھ شامل کرو اس کے تجربے کا فائدہ اٹھاؤ وہ بڑا تجربہ کار کپتان رہا ہے اس نے بڑے بڑے میچز پاکستان کو جتوائے ہیں ٹھیک ہے وہ کپتان نہیں ہے لیکن وہ تمہیں بہت ساری گروہ کی باتیں بتا سکتا ہے وہ تمہیں بہت سپورٹ کر سکتا ہے آج سرفراز اور بابر عظم کے درمیان جو شاندار پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ بیسیکلی پاکستان کو میچ میں واپس لے کر کے آئی ہے آج اگر سرفراز نہ ہوتا تو آپ کو یہ سیچویشن نظر نہیں آتی کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے سرفراز کے ساتھ کہ اسے سمجھ لیجئے کہ تیرہ سال بعد تیرہ سال ہو گئے اس کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے اور ایک بار بھی اس کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا فرسٹ ایور ٹائم ان ہیس ٹیسٹ کریئر اس کو یہ موقع ملا ہے کہ میں کراچی میں اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤنڈ کے سامنے کھیل سکوں اور آج اس نے بہت اچھی بلے بازی کیا ہے زبردست بلے بازی کیا ہے بابر کے اوپر سے پریشر ختم کیا ہے سکورز کو آگے لے کر کے گیا ہے اور یوں ایک زبردست تگڑی قسم کی اس نے جو ہے وہ پارٹنرشپ لگائی ہے لیکن سرفراز احمد کا آؤٹ ہونا ایٹ ڈیٹ ٹائم بہت زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہارٹ بریکنگ تھا میرے لیے آج سرفراز کو اپنی اس ایننگز کو مزید یادگار بنانے بنانا چاہیے تھا اور سرفراز کو بھی ایک سینچری بنانی چاہیے تھی لیکن بات سنیں بات سنیں میرے وہ دوست کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا نیچے میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا تم بہت سرفراز سرفراز کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ یہ سرفراز کیا تیر مار لیتا ہے دیکھیں آپ نے فرق نہیں دیکھا آج اس کی جو ایننگز ہے وہ ایک بہت ویلیویبل ایننگز ہے اس کو نکال دیں تو آپ کا سکور دو سو دھائی سو دھائی سو کے قریب رہ جاتا ہے اور اگر آپ اگین لیس دن تھری ہنڈرڈ پہ آؤٹ ہو جاتی آپ کی ٹیم تو آپ کی سیچویشن کیا تھی اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھئے کہ سرفراز نے جو ایننگز کے لیے وہ بیٹر سٹرائک ریٹ کے ساتھ کے لیے ہے ابن بابر بھی بہت اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا اسی لیے پہلے دن ہم تین سو پندرہ تین سو پندرہ یا مطلب اتنے ہی ہیں i think so جو رنز ہم بنانے میں کامیاب ہو ہیں سو یہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک ایسا بلے بات کھڑا ہو کہ جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہوں اور دونوں نے بہت اچھا دیکھئے میں کہتا ہوں کہ بہت سارا معاملہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں گھینچیں گے کہ بھائی تم نے مجھے تین سو سترہ بنایا پاکستان نے پانچ وکٹوں کے نقصان پہ میں کریکٹ کر دوں تو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ایک دوسرے سے خار کھا رہے ہوں گے بابر آزم نے اتنا عرصہ ہو گیا سرفراز کو ساتھ لے کے جاتے ہو لیکن بابر آزم نے سرفراز کو موقع نہیں دیا اور شاید یہ بھی سوچ ہو کچھ لوگوں کی کہ بابر سرفراز کو اتنا ڈی گریٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ کرکٹ ہی چھوڑ جائے اور راستہ بالکل ہموار ہو جائے سب کے لیے جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں شاہد خان آفریدی بوم بوم یو ڈیڈٹ آج جو شاہد آفریدی نے ٹیم میں چینجز کی ہیں آج میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ جانا چاہیے شاہد آفریدی کو کہ میر حمزہ جو بیچارہ کھیل کھیل کے ڈومیسٹرک کرکٹ بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے ایک قسم کا اس کو موقع نہیں مل پا رہا تھا آج اس کو میر حمزہ کو موقع دیا ہے شاہد خان آفریدی اور اس کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے اور سرفراز کو لے کر کے آئے یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے آج اگر ہم خوش ہیں آج اگر ہم بابر کی بات کر رہے ہیں سرفراز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے دن کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں شاہد آفریدی کا بہت بڑا کردار ہے ویل ڈن بوم بوم ویل ڈن شاہد آفریدی ہم آپ سے اسی طرح ساکہ دلیرہ نہ فیصلوں کی توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ اچھے فیصلے کریں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا دیکھ یہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی انٹینٹ کو شو کرتی ہیں کہ آپ کیا کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور یہ انٹینٹ آج جو پاکستان کے خاص اور پہ بابر اور سرفراز نے شو کی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ نیوزیلینڈ کے خلاف آج پہلے ٹیسٹ میچ کا اتنا اچھا پاکستان نے اختتام کیا ہے آغاز اچھا نہیں تھا لیکن اختتام اچھا پاکستان نے گیا تین سو سترہ پہ پانچ اگر پاکستان فور ہنڈرڈ تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے لیے بابر آزم کو ڈبل سینچری کرنی پڑے گی بلکل دل ٹوٹ گیا تھا آخر میں جب ایک سو ساٹھ کے اوپر بابر آزم کو علیم ڈار نے آخری اوور میں آؤٹ دے دیا تو وہ بہت بڑی ہارٹ بریکنگ جس کو آپ کہتے ہیں مومنٹ تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بابر آزم نے جو ریویو لیا that was wonderful ریویو اور technology وہاں پہ ساتھ دے گئی قسمت ساتھ دے گئی دیکھئے جب آپ حقدار کو حق دلاتے ہیں تو پھر قسمت بھی ساتھ دیتی ہے اور آج بابر کا دو موقعوں پہ قسمت نے ساتھ دیا ہے ایک یہاں پہ اور ایک اس سے پہلے جب وہ ٹوانٹیز میں تھا اور وہاں پر اس کا catch drop ہو ہوا کتنا بڑا drop تھا یہ بابر آزم جیسے بلے باز کے against اگر آپ اس طرح کا catch drop کریں گے تو he will make you pay اور آج اس نے pay کیا ہے بابر آزم نے بڑا record بھی قائم کیا ہے وہ اس calendar year میں سب سے زیادہ runs بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں test match cricket میں internationally he is at number one پاکستان کی طرف سے historically انہوں نے محمد یوسف کا record توڑ دیا ہے اور جب آپ اچھا perform کر رہے ہوں جب چیزیں اچھی چل رہی ہوں تو یقین کریں records کو بھی celebrate کرنے کو دل کرتا ہے لیکن جب آپ negative frame of mind میں ہو تو پھر دل نہیں کرتا بارال well done سیفی بھائی well done بابر آزم سیفی بھائی کو میں زیادہ credit دوں گا دیکھئے یہ میں دوں گا کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہو سیفی نے بابر آزم کو جو support دی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی ٹیم واپس ہے یہ یہی support missing تھی بابر اکیلا لڑتا تھا ستر اسی کے اوپر ہار جاتا تھا ٹھیک ہے وہ اس سے آگے وہ بھڑ نہیں پاتا تھا غلطی ہو جاتی تھی out ہو جاتا تھا pressure generate ہوتا تھا ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا اور آج جو ساتھ دیا ہے سرفراز احمد نے deserve کرتا تھا کہ hundred کرے but better luck next time سیفی بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ آج اس نے ثابت کر دیا کہ he is the best wicket keeper batsman for test match آج کی innings میں ہی اس نے ثابت کیا ہے اور جس طرح ذمہ داری سے وہ کھیلا ہے اس کو اندازہ تھا کہ ملک کی پاکستان کی ٹیم کو اس وقت میری ذمہ دارانہ بیٹنگ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس نے شارٹس بھی لگائی ہیں اور کچھ بہت اچھی شارٹس لگائی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے moving forward to this test match but again میں یہ کہوں گا کہ جو نیوزیلینڈ ہے start they have started really well brayswell اور اجاز پٹیل دونوں نے پاکستان کو جناب ایک قسم کا back foot پہ لے آئے تھے اور اس کے بعد پھر پاکستان کراچی کے اس national bank arena میں جو کہ پہلے national stadium ہوتا تھا کراچی کا اب national bank arena بن گیا وہاں پر یہ کیا history کیا اب آگستان comeback کرے گا اور اس test series کو win کر کے لوگوں کے زخموں پر تھوڑا سا مرہم لگائے گا اس کے لیے سب کی نظریں بابر آزم کے اوپر ہیں اور بابر آزم کی double century چاہیے double century کے لیے سب کی نظریں اب بابر آزم کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو 400 plus score بھی کرنا چاہیے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر آزم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ